اسلام علیکم کیا حال ہے جی آپ سب کے بچوں کی جی تھری ویک کی جو چھوٹیاں تھی وہ ختم ہو گئی ہیں اور بچے بھی بور ہو جاتے ہیں زیادہ گھر رہ رہے گے تو میٹھی تو بڑی ایکسائٹیڈ ہے آج فائیو تھرٹی اٹھ گئی تھی سکول جانے کے لیے تو بس بچے ریڈی ہو گئے ہیں ابھی ان کو سکول چھوڑنے جا رہی ہوں تو ایک سیسٹر کمنٹ کر رہی تھی کہ آپ کے بچوں کا نیو یئر سٹارٹ ہو گیا ہے نہیں میرے بچے جو ہیں وہ بریٹس سکول میں پڑھتے ہیں تو سی ب بکس وغیرہ میں نے دیکھا ہے کچھ سوشل میڈیا پہ کے بکس بائے کر رہے ہیں اور یونی فارم وغیرہ تو میرے بچوں کا جو نیا سال ہے وہ سبتمبر سے سٹارٹ ہو گا گرمیوں کی چھوٹیوں کے بعد تو بس بچے جو ہیں ابھی ان کو چھوڑنے جا رہی ہوں سکول دبائی کا موسم بڑا پیارا بنا ہوا ہے ویدر الیٹ میں بتایا ہوا ہے کہ تین دن دبائی میں توفانی بارشیں ہوں گی اور سنا ہے کہ امان والی سائٹ پہ فلڈ بھی آیا ہوا ہے باکستان میں بھی بارشیں ہو ر ہی ہیں تو بس اللہ تعالی ہر طرف خیریتی رکھے بارشیں ہوں اور رحمت کی بارشیں ہو تو اب دیکھیں بچوں کے سکول کا کیا سین ہوتا ہے ای میل تو آ رہی ہیں کہ انشاءاللہ آپ کو اپ ڈیٹ کرتے رہیں گے کہ بچوں کا اب کل پتہ چلے گا کہ ریموٹ لرننگ ہوتی ہے یا کیا سین ہوگا کیونکہ یہاں جب زیادہ بارشیں وغیرہ ہوتی ہیں تو پھر بچوں کا سکول جو ہے وہ آف ہو جاتا ہے بچوں کو سکول چھوڑ کے تو واپس گھر کے طرف جا رہی ہوں رات کو ہم لوگ لیٹ سوئے تھے کیونکہ تین ہفتے کی چھٹیاں تھیں اور بچوں کی وہی پرانی روٹین ہی فالو ہوئی ہے سو تو پہلے سے تو جلدی گئے تھے لیکن پھر بھی لیٹ ہو گئے تھے اور صبح پھر جلدی اٹھنا تھا مجھے تو ابھی سخت نیند آئی پڑی ہے میں نے جانا تھا میرے کافی کام پینڈنگ تھے لیکن میں نے دیکھا ہے کہ روڈ کی حالت پھر دوسرا موسم اور اتنا لانگ ویکنڈ تھا دبائی میں دبائی میں جب زیادہ چھٹیاں ہونا تو پھر رشت زیادہ بن جاتے ہیں سارے آفیسز میں تو اس لیے میں نے کہا میں تو ابھی ایک دو دن اور ریسٹ لیتی ہوں تو انشاءاللہ وینس ڈے تھے میرے جو کام پینڈنگ ہے آفیس کے تو وہ کروں گی واپس گھر پہنچی ہوں تو میں نے کہا چولہ جو ہے یہ کلین کرنے والا تھا رات کوئی اس کے یہ جو گریل وغیرہ ہیں برنر میں نے واش کر کے رکھے تھے تو اب اس پہ الومینیوم فائل لگا لوں گی کیونکہ عید کے دن تھے نا تو کھانے پکانے میں چولہ کافی گندہ ہو گیا تھا تو ابھی میں نے کہا چ موسیقی